نادری نیشہ ٹائمز کے ایوننگ بلوٹنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اصطف علی بستری آج لاگ ڈاؤن کا گیارہمہ دن ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو ہزار اٹھاسی مریض کرونا سے متاثر پائے گئے ہیں ایک سو چھپن لوگوں کا علاج ہو چکا ہے جو ٹھیک ہو کر اپنے گھر کو لوٹ چکے ہیں اور چھپن لوگوں کی اس بیماری سے موت ہوئی ہے تکلیف دے خبروں کے درمیان ایک اور تکلیف دے خبر یہ ہے کہ جامی ملے اسلامیہ کے چھاتر نیتا میران حیدر کو ڈلی پولیس کی اسپیشل سل نے گرفتار کر لیا ہے ان پر ارضام ہے کہ انہوں نے ڈلی میدنگا بھڑکانے کی ساجس رچی تھی میران حیدر جامی ملے اسلامیہ کے پیہ ڈی کے اسکالر ہیں اسپیشل سل نے انہیں بدوار کی دیر رات گرفتار کیا تیسری خبر یہ ہے کہ کورونا مائرس ہندوستان میں پہنچنے کے بعد ایک خاص مزہ بختیار کر لیا ہے ہندوستان کے کئی نیوز چینل اسے کورونا جہاد کا نام دے رہے ہیں اور کچھ نیوز چینلوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبلیگی جماعت کو تالیبانی جماعت کہہ کر پکار رہے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں جڑیں گے مچرف علی خان صاحب جو کی سپوکس پرسن ہے تالیبانی جماعت کے میرے ساتھ مجاہر رحمان صاحب جڑیں گے یہ بھی ممبر ہے تالیبانی جماعت کے اس کے علاوہ میرے ساتھ ڈاکٹر شویب جمعی جو کی پریسیڈنٹ ہے انڈین مسلم فانڈیشن کے وہ جڑ گئے ہیں دیپاک جی آپ نے تبلیگی جماعت کو تالیبانی جماعت جان پوچھ کے کہا ہے یا گلتی سے کہا ہے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا ماف کیجے گا ہم نے اس شد کا استعمال نہیں کیا شویب جمعی میرے موں میں شد مت ڈالیے اگر میرے موں میں شد ڈالوائیں گے تو دکت ہوگی ملک کے دیگر حصوں سے کئی ایسی شرمناک خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں جس میں گودی میڈیا پولیس کی سرانہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ پولیس کے ظلم کے شکار ہزاروں کی تعداد میں مزدود گھر کو لوٹتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی کئی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں ان تمام تکلیف خبروں کے درمیان ہمیں ایسی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ تکلیف کی گھڑی میں مصیبت کی گھڑی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو انسانوں کی خدمت کیلئے بلا تفریق مذہب ملت آگے آئے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں انہیں کھانے کے پیکٹ پہنچا رہے ہیں انہیں کھانا تقسیم کر رہے ہیں حاج ہماری ملاقات ایسے ہی ایک گروپ سے ہوئی جو پانچ ہزار لوگوں کو روزانہ کھانا تقسیم کرنے کا کام کر رہا ہے یہ ہماری ملاقات سوسائٹی فار برائیڈ فیوچر کے لوگوں سے ہوئی ہم نے ان سے بات کے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کام وہ کس طرح انجام دیتے ہیں بیسیکلی ہم لوگ پانچ ہزار لوگوں کا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ڈلی اوکھلا سے لے کر کے نئی ڈلی پرانی ڈلی وستی ڈلی سینٹرل ڈلی جس کو کہتے ہیں ان تمام علاقوں میں بڑی تعداد پر میں مزدور اور باہر کے لوگ جو کارخانہوں میں کام کرتے تھے وہ فسے ہوئے ہیں بہت سا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پکانے کے سادھن نہیں ہیں ان تک یہ پکا ہوا کھانا کم سے کم دو وقت 400 گرام کے حساب سے پہنچانا یہ ایک ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے خاصا سے ڈلی دلی گورنمنٹ اسے کچھ passes issue کر رہا ہے یہ وکل جو آپ کے سامنے کھڑی ہے کھانے سے اس کے اوپر جو پاس آپ دیکھ رہے ہیں ڈلی دلی کی ہے اس میں ابھی ایک ہزار کھانا ہم لوڈ کر کے گڈڈہ کالنی اور زیدپور کے علاقے میں بھیج رہے ہیں اسی طرح سے دوسری گاڑیاں پہاڑ گنج کے علاقہ نبی کریم کا علاقہ ادھر پھر مہیپال پور فرید آباد کی طرف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں مزدور اور کمزور طبقات کے لوگ جو کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے اس مسیبت کی گھڑی میں ان کی امداد کی جا رہی ہے جو نکل چکے تھے گھروں سے نہ ان کو سایا ہے نہ کہیں وہ رکھ سکتے ہیں نہ ٹہر سکتے ہیں نہ وہ ان کا گھر ہے کچھ نہیں ہے راستوں میں یہاں وہاں ہیں اور کچھ آبادیوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کھانا کا نظم یہ کیا جا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک حقیر سی کوشش ہے لاکھوں کے مزدور اس طرح سے مجہور اور بیبس اس حالت میں نیوالے نیوالے کے مستحق بن کر کھڑے ہیں تو ہم جو کر سکتے ہیں یہ افرٹس وہ تو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن چند ہزار سے آگے یہ آپ کا فگر بڑھ نہیں سکتا اس بی ایف نے شروع دین سے چھبیس تاریخ سے ہم اس کام کو شروع کر پائے لیکن اس وقت چکے موومنٹ کی اجازت نہیں تھی تو ہم اتنے بڑے پیوانے پر کام نہیں کر پا رہے تھے جو آس پاس کے محلے میں رہنے والے لوگ تھے ان کو ہم یہ کھانا پروائیڈ کر رہے تھے اب دیری دیری گورنمنٹ نے چکے کام کو ریکنائز کیا اور اس بات کی اجازت دی کہ ہم پورے ڈلی کو بھی دیکھ سکیں خاص طور سے یہ ساؤت ڈلی نورٹھ ہیس ڈلی ایس ڈلی کا تو اس کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی آدمی بھوکا نہ رہا ہے ان کو کھانا ملتا رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں بلکہ شدت کے ساتھ اس بات کا حساس سے کہ ابھی بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں بھوکے ہیں یہ ایک ایک لخمے کے محتاج ہیں ان تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں البتہ ایک طرح کا سیٹسفیکشن اس بات کا کہ جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ان ایفرٹس کے کرنے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے باوجود جو کمزوری رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے ناظرین آج بس اتنا ہی کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایوننگ گلٹن کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے شکریہ